بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ نوصر باز اڈیالا جینوں سے رہا ہو چکے ہیں زمانت پر اور اس کے بعد اب وہ جو ممران ہیں ان کو ٹائم پر ٹائم دیے جا رہے ہیں بات کروں گا پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے کیونکہ اس پورے پاکستان میں ہم نے سکیم کرنا ہے آدم عمین چودری کی اور اس کے ہواریوں کی بات کروں گا آدم عمین چودری کے اس ترجمان کی جس کے ساتھ آدم عمین چودری کا کلیش پڑ چکے ہیں کیونکہ ترجمان اب ویڈیو نہیں بناتا اور آدم عمین چودری اپنا یوٹیوب چینل بنا کے ویڈیو بنانا شروع ہو چکے ہیں ایک تو اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے کیونکہ آدم من چودری کے حوالے سے مختلف گروپس کے اندر جو ہمیں چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں مختلف ذرائع سے مل رہی ہیں اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی آدم من چودری ای سی ال سے نام نکلوانا چاہتا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا دوسرا آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ ماضی کا ایک بہت بڑا لٹیرا جس نے پاکستان میں سب سے پہلے پونزی سکیم کا فراد کیا تھا جس کا نام ہے سلیم بٹ اس کو میرے خیال سے ہر کمیشن ریجنڈ جانتا ہے پی ڈائیمنڈ میں اس نے بہت بڑا سکیم کیا تھا ٹرون بیس میں اس نے بہت بڑا سکیم کیا تھا اس کے بعد یہ فرار ہو کے دبئی چلا گیا چار پانچ سال دبئی میرا اب یہ واقع پیس پاکستان میں آیا سیل کوڈ کے علاقے میں یہ رہ کر سمارٹ نیٹ کے نام سے اس نے ایک ویب سیٹ بنایا اور دوبارہ عوام کو چونہ لگا رہا ہے اچھا یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں ان میں ایک ایسی شکتی ہوتی ہے کہ اس طرح باتوں میں لوگوں کو اول جاتے ہیں غریب مجبور پاکستانی عوام کو اول جاتے ہیں کہ پاکستانی مجبور عوام یہ سوچ پر پڑ جاتے ہیں کہ یار اس جیسا اچھا انسان تو اس پوری دنیا میں نہیں ہے بلکہ پوری صفحہ ہستی میں نہیں ہے کہ جس طرح آپ دیکھنے وہ موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض وہ جس طرح کی باتیں کرتا ہے ہر بندہ کہتا ہے یار یہ چاچا خام خواہ تو بہت اچھی باتیں کر رہا ہے اس کی باتوں میں یقین کرنا چاہیے لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ راجہ ریاض صرف اپنے پیٹ کی خاطر وہ تمام میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے تاکہ لوگ کھڑے نہ ہو جائیں اب دیکھیں آل پاکستان پروجیکٹس کی بات کریں تو کیپی کے ایک گروپ نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہا جی ہم آدم امین چودری کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں کشمیر میں ان کے گھر کے باہر احتجاج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف پٹیشن بھی دائر کریں گے تاکہ اس کی زمانت خارج ہو کیونکہ جو عدالتیں ہوتی ہیں اس میں کسی ملزم کو جب بیل مل جائے تو آپ اس کی بیل کنسلیشن کے لیے بھی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں یہ لاہ ہے لیکن سلیم بٹ کی ہم بات کریں ناظرین سلیم بٹ جو اب سکیم کر کے بھاگا تو پاکستانی مجبور عوام تھے ان کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں پھر یہ دوبارہ پاکستان میں سمارٹ نیٹ کے نام سے اس نے ویب سیٹ بنائی اور اس میں کچھ لوگوں کو فری کے اکاؤنٹ دیئے اور وہاں پہ یہ لوگوں کو مختلف طریقوں کا ایک اسے کیا کہتے ہیں کہ مختلف طریقوں کے بہانے بنا کر مختلف خواب دکھا کر لوگوں کو دوبارہ لوٹ رہے ہیں لیکن اس حوالے سے آپ کو ایک بات بتا دیں کہ جب سلیم بٹ کے اوپر ایک شیخ حباس ہے کیونکہ شیخ حباس نے سب سے پہلے ان پونزی سکیم کی طرح چلنے والی کمپنیز کے خلاف آواز بلند کی تھی تو شیخ حباس نے جب سلیم بٹ کے حوالے سے آواز بلند کی تو سلیم بٹ جو اپنے آپ کو بہت پڑا لکھا کہتا ہے اس کی ذرا وائس نوٹ ملائزہ کیجئے کہ وہ کس طرح کی لینگویچ یوز کر رہے اور بھئی آپ پونزی سکیم چلا رہے ہو غیر قرونی کام کر رہے ہو تو آپ کے خلاف آواز بلند کرنا تو یہ جہاد ہے یہ ذرا وائس نوٹ سنیں جو اس نے شیخ حباس کو کی ہیں سنیے اب یہ اس سے آگے اس نے اس قدر غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ جو نوصر باز ہیں کہ جب دیکھیں جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو آپ گالی گلوش پہ آ جاتے ہیں جس طرح ہمارے جب ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں تو نیچے کتنی گالیاں دی جاتی ہیں ہم بھی حس رہے ہوتے ہیں اور میری آئیٹی ٹیم کے کچھ لڑکے ریبٹل میں جواب دے دیتے ہیں میں انہوں کو منع بھی کیا ہے بھئی چھوڑ دو جو لالچی لوگ ہیں وہ اس طرح کمنٹس کریں گے لیکن آپ یہ دیکھو کہ ان کو وہ ویڈیو کتنی چوب رہی ہے بات ہو رہی تھی سلیم بٹ کی سلیم بٹ کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی مارے سامنے آئی ہیں اب آہستہ آہستہ سلیم بٹ صاحب آپ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے کیونکہ آپ اب دوبارہ جو کمپنی بنا کے آگے ہیں سمارٹ نیٹ کے حوالے سے کمپنی تو نہیں یہ ایک ویب سائٹ ہے اور لوگوں کو اس میں بھی بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہیں بڑے بڑی گاڑیوں بڑے بڑے نمات کا لالج دے رہے ہیں یار خدا کا خوف کریں ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین ایک اور بات بتاؤں کہ ایک ون ورلڈ انٹرنیشنل کے نام سے کمپنی آئی ہے جو کہتے ہیں کہ مراکو سے یہ چل رہی ہے یا مارکو سے یہ چل رہی ہے پتہ نہیں کس طرح کا وائس نوٹ ہمیں محصول ہوا لیکن مراکش ہے وہ شہر وہاں سے یہ کہہ رہے ہیں جی چل رہی ہے اور ان لوگوں کا یہ کہتے ہیں جی ہمارا فارمنگ کا کام ہے ریل سٹیٹ کا کام ہے کوئی کام نہیں ہے صرف پی ڈی ایف انہوں نے شیئر کر دی ویب سیٹ بنا دی انہوں نے بھی عمام کے ساتھ فراڈ کرنا شروع کر دی اس کے اوپر تو پھر کبھی پروگرام کریں گے لیکن آتے ہیں آدم حمین چودری کے اوپر آدم حمین چودری کے حوالے سے ایک وائس نوٹ میں کسی بندے نے کیا میں جانتا نہیں ہے یہ کون ہے لیکن ذرا وائس نوٹ ہی ملاحظہ کی ہے کہ وہ آدم حمین چودری کو جب یہ انگلینڈ میں تھا ٹیکسی ڈرائیور تھا تب سے اس کو جانتا ہے وائس نوٹ ذرا سنیے آپ میں پہلے دن سے آپ کو بتاتا تھا کہ آدم ایک جسی موالی ہی روچی ہے لندن کا ایک معمولی سنگوٹا شاپ ٹیکسی ڈرائیور تھا اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے ایک جاہل آدمی ہے یہ سکیم اور فراڈ لڈن میں بھی کرتا تھا پھر پاکستان میں آگے دریائی آئی ہے کہ اس کا فراڈ کیا پھر ایپی پی کا کہ آپ کو یور فراڈ کرے گا کوئی تعلیم نہیں ایک جاہل آدمی ہے بس اپنا وہ انگلین سے آکے وہ سٹائل مائل بھر مرم بھوا ایسے جالی چھوٹے روک کے درشن دیتا ہے کوئی کام نہیں ساری منی سرکولیشن تھی اس گیم تھا فراڈ تھا ایک پیسہ واپس نہیں کرے کہ آپ لوگ لکھ لیں کہ ایک ٹکا پیسہ یا کسی کو واپس نہیں کرے سارا پیسہ کیا گیا فراڈ ہے غریبوں یتیوں کا پیسہ کھا گیا اور اس کو ایک ڈکار تک اس نے نہیں لی بڑے افسوس کی بات ہے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا بڑا ظلم کی ہے اس شخص نہیں جاہل اچھا آپ شخص نہیں آپ لوگ بس یہی یہ دعا کریں کہ آپ کو اپنے پیسے مل جائے وہ نیپ سے ملے آدم عمین چودری نے جب یہ بیل پہ رہا ہوا تھا تو اس نے کہا تھا جی میں تمام کمیشن ریجنٹوں کو بلاؤں گا میٹنگ کروں گا چوتہ رمضان ہو چکے ہیں ابھی تک میٹنگ کوئی نہیں نہیں میٹنگ ہونی ہے لیکن آدم عمین چودری اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز بناتا ہے کہتا جی میں پیسے دوں گا کب دوں گا کسی کو یہ نہیں بتاتا کبھی کہتا ہے ایک ہفتہ دو ہفتے آپ چار ماہ کا اس نے ٹائم دے دیا کہ چار ماہ تک وہ آپ سے اسی طرح کا فراد کرے گا چار ماہ بعد وہ اس کا ایک اور وائس نوٹ جو آیا وہ سنیے آپ یہ دیکھیں یہ مصوف یہ بڑے بڑے جو نوسر باز ہوتے ہیں یہ کس طرح دوخہ دیتے ہیں مجبور پاکستانی عوام کو اسلام علیکم بھائیو بیرام اسلام علیکم امید کب تا ہم سوہر آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ مجبور پاکستانی عوام عوام ہے بہن بھائیوں کو ان کا حق دوں گا کب دوں گا کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ ایک طرف جو ہے مختلف گروپوں میں یہ چیز چال رہی ہے کہ آدم انچودری کا نام اسیل سے نکالا جا رہا ہے اب وہ اس کے لئے وہ پیٹیشن موف کریں گے اگر اسیل سے نام نکلے گا تو یہ بائے ائر اس ملک سے فرار ہو جائے گا ایک اور وائس نوٹ جو ہے وہ ذرا یہ بھی سن لیں جی اسلام علیکم کہتے ہیں ہر کسی کا حق ہے پورے پاکستان کا ہے پنجابی زندی بلوچی جو بھی ہے ہر بندہ آتا ہے کشمیری روح میں ہر لوگ ہیں پورے پاکستان کا حق ہے کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے اس میں ہم نے چونہ جو لگانا ہے ایسی بات نہیں ہے ہر کسی کو حق اس کا ملے گا اوری ایک سمو ویڈیو بنا کے بتایا کہ ہر کسی کو اکولی ملے گا اور ہر چیز کوننگ کے مطابق ہوگی اور ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے گا کسی کے ساتھ بھی زیادی نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے اور رہی بات صرف حق ادا کرنے کی تو ہم انویسٹرز کے ذمہ داریس ہیں ہم دیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ کوئی ہمیں انسٹرکٹ نہیں کر رہا نہ کوئی ہمیں کر سکتا اس چیز کے لئے انشاءاللہ ہم دیں گے اور وہ ہم اگلی کی کوئی پریشر کوئی دے کے نہیں کلا سکتا یا کسی بات نہیں اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اچھا یہ حق دیں گے لیکن میری بات آپ نوٹ کر لیں جس دن آل پاکستان پروجیکٹس کے جو غریب ممران ہے وہ آدم مہین چودری کے لئے آپ نے احتجاج کیا میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آدم مہین چودری کے جو والد مہترم ہیں ان کے نام پر جو پراپٹیز ہیں وہ پراپٹیز سیل آؤٹ کی جائیں گی اور آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ آپ کا کیپیٹل واپس ملے گا نہیں تو اس سے پہلے جن لوگوں نے نیب میں امپلیکیشن دیئے سات کروڑ پہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے پی آلڈر جمع کروایا ہے وہ ریفرنس کا فیصلہ ہوگا وہ پیمنٹ آپ کو مل جائے گی لیکن جو لوگ نیب میں ابھی تک کیونکہ اطلاع یہ مصول ہو رہی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں نیب نے دوبارہ نوٹسز جاری کر دیئے الپاکستان پروجیکٹس کے ممران کو کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کس طرح انویسٹمنٹ کی تھی لیکن آپ جب احتجاج کریں گے آدم عمین چودری کے خلاف جو کیپی کا گروپ ہے جس نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ہائی کورڈ میں جائیں گے آدم عمین چودری کی بیل کنسلیشن کے لیے اور اب دیکھیں گے آئندہ جو اس کیس کے سماعت ہونی ہے نیب کورڈ میں جو ٹرائل ہو رہا ہے ہم نے جب آواز بلاند کی کہ آدم عمین چودری عدالت میں پیش نہیں ہو رہا اور اس دفعہ آدم عمین چودری عدالت میں پیش ہو اور وہاں سے اس نے ایک سستے فلم سٹار کے ساتھ کھڑیوں کے ویڈیو بنی آتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جا سکے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ بتائیں کہ کتنی دفعہ آپ عدالتوں میں پیش ہوئے آپ نے تو ہر دفعہ یہی ہوا کہ آپ پیش نہیں ہوئے لیکن آہستہ آہستہ دیکھیں کہ آدم عمین چودری آپ کو اس طرح لولی پاپ دیتا رہے گا یہ آپ کا آپ کو کپیٹل کبھی بھی واپس نہیں کرے گا ہاں آپ نے کر اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا تو بہت جل آپ کی اماؤنٹ آپ کو واپس مل جائے گی کیونکہ آدم عمین چودری کا جو ان کے سستے یوٹیوبرز سے ان کے ساتھ بھی کلیش شروع ہو چکا ہے اور وہ یوٹیوبرز اب آدم عمین چودری کے حق میں ویڈیوز نہیں بنا رہے اس کو خود ہی وہ ویڈیوز بنا رہنا اس سے شروع کر دیا اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ آدم عمین چودری جو اس کے اپنے یوٹیوبرز تھے جن میں اسپیشلی وہ سپوکس پرسن جمال خان تھا اس کو بھی پھسانے کی ایک نئی سادش تیار کی گئی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ